التي حبت فيها عاصفة القومیت العربیت الہوجاق في الخمسینات الاولا وقعا اکثر ابناء العرب و شبابهم وکثیر من کهولهم و علمائهم تحت تأثیر قیادة ترد تخلصا من اثر الاسلام في النفوس والعقول والحياة الاجتماعية والسياسية اهم و اقدم من محاربة الصحیونية واستعادة المقدسات الاسلامية فر وہ تاریخ تر دور آیا فترہ کے معنی دور پیریڈ زمانہ الحالقہ منع تاریخ اللیل الحالق تاریخ رات الظروف الحالقہ تاریخ حالات سمجھ گئے الوضع الحالق تاریخ صورت حال تجات الفترت الحالقہ تاریخ دور آیا مزدر کیا آئے گا حلقہ تون حلقہ مانے تاریخی حلقہ تون مانے تاریخی اور حالقون مانے تاریخون لیلون حالقون دامیسون مظلمون ثم جاعت الفترت الحالقہ اللتی حبت فیہا عاصفت القومیت العربیت الحوجاغ پھر وہ تاریخ پیریڈ آیا جس میں عربی قومیت کی بلاخیز آندھی چلی عاصفہ مانے آندھی الحوجاؤ اسی صفت ہے العاصفت الحوجاؤ اس ہوا کو کہتے ہیں جو بہت تیز ہو اور ادھر ادھر چل رہی ہو کبھی ادھر کبھی ادھر مختلف جہتوں میں جو پھیل رہی ہو اس ہوا کو کہتے ہیں الریح الحوجاغ یا العاصفت الحوجاغ اس کی ایک صفت آتی ہے مطلب تیز و تند ہوا کے لیے اردو میں جیسے کہتے ہیں نا تیز و تند ہوا تو عربی میں وہ العاصفت الحوجاغ کہتے ہیں الریح الحوجاغ حوجاغ ریح کی صفت آتی ہے تو یہ عربی میں بس ایک تاثیر پیدا کرنے کے لیے کچھ اوساف ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے خاص ہے کچھ نہیں ہے بہت سارے ہیں وہ مطلب ہر چیز کے ساتھ لیل ان کے ساتھ حالکن بھی ایک ہے اور بھی ہے عاصفت ان کے ساتھ اللہ ہو جائے العادیہ ہے تو اسے وہ سیٹ ہو جاتا ہے جس کو یاد ہوتا ہے وہ فٹ سے اس کے ساتھ وہی صفت لگاتا ہے کہ میں دن کی صفت یومن کی ساتھ کیا لگاؤں یومن مشرقن یومن اغر اور بتانے کے لیے برائی بتانے کے لیے یومن مشعومن ایسے کیا صفت استعمال کروں جب پڑھتا رہتا ہے تو وہ اس کے سامنے وہ صفات رہتی فٹ سے سیٹ کر دیتا ہے تو قومیت عربیہ کی تیز و تند ہوا چلی قومیت عربیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی عرب لوگوں نے اپنی ایک ہے الگ لیک بنائی کہ ہم لوگ عرب الگ اسلام کے جھنڈے تلے نہیں جمع ہوئے وہ عربیت کے جھنڈے تلے جمع ہوئے کہ عرب ہیں ہم لوگ بس عرب ملک کو بچانا ہے ہم عرب لوگ عربی بولتے ہیں علاقہ یہ اسلام کے خلاف ہے سمہ کم المسلم جو قومیت ہے وہ کوئی غلط ہے بس قومیت ایک ہی ہے کیا اسلام چاہے جہاں کا رہنے والا وہ مسلم ہے تو وہ ہمارا ہے اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو اور کسی نہ شیخ نہ سید نہ پتھان نہ راجستانی نہ بہاری نہ وہ یہ سب غلط ہے نا یہ سب نزبتوں کے تحت جو بنتے ہیں وہ یونیٹ وہ سب غلط رہتے ہیں ان میں آسابیت نہیں ہونا چاہیے تعاون ہو سکتا ہے اچھے کاموں میں لیکن وہ اس کے تحت کوئی اپن آسابی کام کریں کہ دوسرے لوگوں کو الگ کر دو ہم الگ ہو جائیں وہ جائز نہیں یہ لیکن ہوتی ہے آسابیت علاقہ آسابیت ہوتی ہے بعض لوگوں میں یہ بھی علاقہ آسابیت کہ اب وہ ایک دیکھے گا یہ بیہار کا لڑکا ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہے وہاں کا بنگال کا ہے اب دونوں میں لڑائی ہو رہی ہیں اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ گلتی کس کی ہے اب ایک آئے گا اگر وہ بنگال کا ہوگا تو اسی کی طرف بولے گا بنگالی کی طرف پھر ایک اور آ جائے گا پھر وہ وہ آ جائے گا کون سا تھا بیہاری یہ ہو رہا ہے نا پھر وہ اس کی طرف بولنے لگے یہ نہیں دیکھیں یہ میٹر کیا ہے کیا ہے پھر وہ دو گروہ بن جاتے ہیں وہ چاہے جہاں کا ہو آپ اس کو دیکھو کہ غلطی کس کی ہے تو یہ انسانی نفسیات ہوتی ہے وہ اس میں اسی کی طرف بولے گا اسی کی ہر وقت غلطی رہتی ہے بنگالی کی رہتی ہے یا گلطی جو تم اس کی طرف بول رہا بات سنو ہو سکتا ہے وہ حق پر اس کا ساتھ دو اس کا ہاتھ روک لو یہی اس کا ساتھ ہے کہ نہیں کرنے دیں گے تمہیں ظلم لیکن ایسا ہوتا نہیں یہ انسانی کمزوری رہتی ہے تو یہی قومیت عربیہ کی تیزو تن ہوا چلی ابی الاسلام لا عبالی سیواؤ ابی الاسلام لا عبالی سیواؤ اذا افتر قد قیس او دمیم ہم تو صرف اسلام کی طرف نسبت کریں کوئی قیس کوئی دمیم کی طرف نسبت کریں ہم صرف کس کی طرف نسبت کریں اسلام کی سمجات الفطرت الحالقہ اللہتی حبت فیہا عاصفت القومیت العربیت الحوجاؤ تو قومیت عربیہ کی تیزو تن ہوا چلی فی الخمسینات الاولا پانچویں دھائی میں خمسینات کا مطلب ہوتا ہے پچاس سے ساٹھ تک پچاس سے ساٹھ تک اس کے کہتے ہیں خمسینات ساٹھ سے ستر کو ستینات پیسے ستینات کو غلط کہتے ہیں جو محققین نے کہا ستینیات ایسے کہنا چاہیے ستینیات عشرین عشرینات کہہ دیتے ہیں لوگ بیس سے تیز کی دھائی کو کیا عشرینات اس کو عشرینات نہیں عشرینیات یا لگاؤ کیونکہ عشرین تو بیس اور عشرینات مطلب کئی بیس 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 کے مجموع ہو جائیں گے چالیس ساٹھ ایسے ہو جائیں گے لیکن عشرینیات کا مطلب بیس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے عشرینی تو وہ اکیس بائیس تیس اس میں آ جائیں گے تو محتاط علامہ محققین نے کہا یا لگاؤں جائے اگر آپ کو کہنا ہے پچاس سے ساٹھ تک جو وہ ہیں سال کہیں گے فی الخمسینیات من هذا القرن اس صدی کے جو پچاس سے ساٹھ تک جو سال ہیں اس کو کیا کہیں گے الخمسینیات الستینیات السبعینیات السمانینیات السمانینیات اور جو عام طور پر استعمال کر دیتے ہیں السمانینات الخمسینات الاربعینات تو اس میں وہ قومیت عربیہ کی سخت آندھی چلی وقع اکثر ابنائی العربی و شبابیہم اور اکثر عرب فرزند اور نوجوان عرب بلکہ نوجوان کیا کہو پختہ عمر کے لوگ بھی عرب ہوں گے کہل کی جمع پخول کہل مانے جو چالیس سال سے انچا ہو گیا ہو وہ کیا کہلاتا ہے کہلاتا ہے جس میں پختہ عمر ہو جاتی ہیں تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں کہل وہ پختہ عمر کے لیے آتا ہے پختہ عمر کے لیے عیب کا نہیں بلکہ وہ اچھا مانا جاتا ہے ایک قہولت کہ جو ہے اس کی عمر کیا ہو گئی کچھی عمر والا نہیں رہا وہ وہ اب اچھی عمر ہو گئی ہے ہاں تو ادھیڑ میں تھوڑا سکھ وہ کیا ہو جاتا ہے کمزوری کا پہلو اور وہ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے اردو میں ادھیڑ والا تھوڑا اس کا لیہائیں تو کہل کا لفظ مطلب عیب کو نہیں بتانے کے لیے آتا ہے یہ تھوڑا اس کو بتانے کے لیے آتا ہے اس وست جید ہے یہ جی اس کی صفت ہے کس کی قیادت دیں ترد تخلصہ من اثر الاسلام جو قیادت سمجھتی تھی کہ اسلام کے اثارات سے چھوٹنا ضروری ہے تخلص من کے معنی ہے چھوٹنا نجات پانا تخلصہ من ورطہ من ورطہ تل حکومہ طلب حکومت کے چنگل سے کیا ہو گیا ہو بچ نکلا تخلصہ من نجات پانا تخلصہ فلانن من ورطہ فلانی اس کے چنگل سے نکل گیا ہو تو اسلام کے اثر سے نکلنا فی النفوذ جو اسلام کا اثر دل کے اندر ہے عقل کے اندر ہے والحیات الاجتماعیہ اور معاشرتی اور سیاسی دندگی میں جو اثر ہے اس سے نکلنے کو وہ قیادت اہمہ یہ کیا ہے اہمہ کیا بن رہا ہے بتاو ترد تخلصہ اہمہ کیا بن رہا ہے مفہول ہے اکسانی تو وہ قیادت اسلام کے اثر سے نکلنے کو اہم سمجھ رہی تھی کہ اسلام کے اثر سے ہمیں کیا ہو جانا چاہیے باہر آ جانا چاہیے یعنی ایسے قائدین پیدا ہو گئے جو اسلامی کو اپنے لئے کیا سمجھ رہے ہیں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام رکاوٹ ہے مسلمانوں کی ترقی میں اور اگر عرب کو ترقی کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ دقیانوسیت چھوڑنا پڑے گا یہ اسلام ہر جگہ اسلام نہیں تھوڑا اپ ٹو ڈیٹ ہو جاؤ تو اسلام سے کیا ہو جاؤ باہر آ جاؤ تو وہ کچھ نوجوان اسی قیادت کے میں تحت آگئے ہو ترد تخلصہ جو قیادت سمجھ رہی ہے کہ اسلامی اثرات سے نکلنا نفوس اور عقول میں اور اجتماعی اور سیاسی دندگی میں جو اثر ہے اسلام کا اس سے نکلنا اس سے باہر آنا اہمہ زیادہ اہم ہے وہ اقدمہ اور زیادہ مقدم ہے من محاربتی سہینیونیوں سے اور یہودیوں سے جنگ کرنے کے اس سے زیادہ عرب لوگوں یعنی اپنے دشمن یہودیوں سے جنگ کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ اسلامی اس سے نکل جاؤ اسلام نے زیادہ دباؤٹ بانا لی ہمارے اخبار وستعادت المقدسات الاسلامیہ اور اس کو زیادہ اہم سمجھ رہے تھے وہ اپنے اسلامی شعائر اور مقدسات اور مساجد کی بازیابی سے زیادہ بازیابی منہ بازیابی واپس لینا تو استعادہ مطلب واپس لینا جو یہ بیت المقدس وغیرہ چلے گئے ہیں عرب لوگوں کیسے تو وہ بھی لینا ضروری تو استعادہ مانے واپس حاصل کرنا تو اپنی مقدسات اسلامیہ جو یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے اس کو چھوڑانے سے زیادہ اور سہینیونی سے مقابلہ کرنے سے زیادہ اہم کیا ہے اسلام سے ہی کیا ہو جاؤ باہر نہیں کر جاؤ استعادہ مانے واپس لینا یجبو علینا نبزلا بسارا جہودنا سسترداد المقدسات الاسلامیہ واستعادت واستعادت مراکز الاسلام ومعاقل الدین من عیدل غاشمین الظالمین ہے نا اسلامی مراکز کو کیا کرنا چاہیے ہمیں واپس حاصل کرنا چاہیے ظالموں کے چنگل سے ان کے ہاتھوں سے آدم انہیں لوٹنا اور آدم انہیں لوٹانا اور استعادہ انہیں واپس لینا سمجھ گئے حاصل کرنا استرداد بھی اس جگہ ہو سکتا ہے اور کیا استرجاع استرجاع بھی ہو سکتا ہے ہوئی اسی معنی میں استعادہ استرجاع استرداد یہ سب کس معنی میں واپس لینا وَتَرَى اِذَالَتَ هَذِهِ الْاَنُقَاضِ اَوِ الْرُّكَامِ عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِهَا شَرْطًا لِبِنَا الْمُجْتَمَعِ الْجَدِيدِ تَرَى کس کی صفت ہے قیادت کی قیادت وَمارے نوجوان مسلمان نوجوان عرب نوجوان اسی قیادت میں چلے گئے اس کے اثر تلج دب چلے گئے ترہ جو قیادت یہ سمجھ رہی تھی یہ بھی سمجھ رہی تھی وہ قیادت کہ اس ملبے انقاض نقضن کی جمع انقاض نقض نقضہ کے معنی نقضہ معنی توڑنا اب یہ دیوار توڑ ہو گئے تو یہ جو ٹوٹی ہوئی چیز ہوگی وہ نقض ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ملبہ کیا کہتے ہیں ملبہ اصل ہے نقض ہمارے توڑنا پھر ٹوٹنے کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ نقض ہے اس کی جمع کیا ہے انقاض نقضن کی جمع انقاض حضرت مولانا کچھ الفاظ پر کرتے تھے ترکیز ایسی زوغ دینے کے لیے یہ بھی لفظ تھا نقضن جمع انقاض بتاتے تھے ملبے کو کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں مولانا حضرت مولانا علیمیہ صاحب ہم نے ان کے آخری دو تین سال پائیں خوش قسمتی سے ہمارے سامنی انتقال وہ مطلب جب ہم یہ آتے فضیلت میں تو عربی جوغ دینے کے لیے کچھ الفاظ ایسی بتاتے تھے نقض کہتے ہیں انقاض ملبے کو عربی میں خاص مائنے آتے ہیں خاص وہ الہام کرتا ہے خاص اثر رکھتا ہے ان صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگ جانے کو کہتے ہیں ایسے بتاتے تھے مزہ آتا تھا تو وہ قیادت یہ انہی کا تو جملہ ہے مہارن علی میع صاحب وہ اس لفظ پر لفظ ان کا یہ سیلیکٹیڈ ہے جس کا جو سیلیکٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے سیلیکٹیڈ لفظ وہ ترہ ایسی 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 وہ قیادت سمجھتی ہے کہ اس ملبے کو زائل کر دیں یہاں ملبے سے مراد کیا لے رہے ہیں یہ مطلب اسلامی عمارت کا ملبا کہ ہم نے تو اسلام کو دھائی دیا اب یہ جو کچھ ملبا بچا اس کو بھی ہٹاؤ یہ مطلب ہم نئی عمارت تعمیر کرنا ہمیں اسلام کے بجائے سمجھ رہا ہے تو وہ سمجھ رہی وہ قیادت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ملبا اور رکام یا دھیر رکام مانے رکام یا رکم مانے اکٹا کرنا تراکم یا تراکم مانے اکٹا ہو جانا اور رکام مانے دھیر وہ بھی اکٹا رکام یا رکام مانے ترانشریف مانے رکام آگے پیچھے کیا نہیں نہیں رکام مانے اور اور یبی لا لا یفید المعنی سیاق پتا چل جائے اتنا پیچھے پڑھو اتنا پیچھے علم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلال علم تر ان اللہ یزجی صحابا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو لاتا ہے از جا یزجی من ہے آگے بڑھانا یزجی صحابا بادلوں کو اس جگہ سے ادھر لے جاتا ہے علم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینه پھر مختلف بادلوں کو جوڑ دیتا ہے فجعله رکاما پھر ان کو ایک سار تکھٹا کر دیتا ہے فتر الودق یخرج من خلالی پھر آپ بارش کو دیکھیں گے کہ انہی سب بادلوں کے بیچ سے نکل رہی سمجھ گیا اس لئے پڑھ رہے تھے کہ پتا چلے کس معنی میں آیا ہے نا مختلف بادلوں کے ڈھیروں کے لیے فجعله رکاما یزجی صحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما اور لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیع رکم یرکم سب کو کیا کر دے اکھٹا کر دے فیرکمه جمیع قرآن میں تو بہت آتے ہیں لوگ عربی کتابیں سمجھتے ہیں قرآن نہیں سمجھتے ہیں قرآن میں بھی تو یہی الفاظ آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں ہاں تلاوت کر رہے ہیں اس کا مطلب بھی تو سمجھو جیسے اس کا محمد حسنی کی کتاب کا سمجھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں لوگ اس کو ایسے پہ الحمدللہ رب العالم ارے الحمدلہ کا مطلب بھی تو سمجھو فیرکمہ وہاں یہ رکامی آیا ہے قرآن میں بھی تو رکام آیا ہے فغادق آیا ہے اس کو سمجھو نا قرآن کو اس میں بھی لغت دیکھو اس کا مطلب سمجھنا چاہیے قرآن کو سمجھتے ہی نہیں لو وَتَرَى اِزَالَتَ هَذِهِ الْأَنْقَاضِ عَوِ الْرُّكَامِ عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِهَا شَرْطًا لِبِنَا الْمُجْتَمَعِ الْجَدِيدِ تو وہ قیادت ان ملبے اور اس دھیر کو ہٹانا اس کی تعبیر کے مطابق عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِهَا مطلبہ اس کی تعبیر کے مطابق یہ ملبہ ہے اس ملبے کو ہٹانا یہ شرط سمجھتی تھی وہ قیادت کہ نئے معاشرے کی تعمیر کرنے کے لیے ملبے کو ہٹانا کیا ہے شرط ہے ضروری ہے مطلب وَإِزَالَتَ آَسَارِ الْعُدْوَانِ الْأَجْنَبِي جی یہاں ایسا کچھ ہوگا کہ اہمہ من ازالتِ آسارِ الْعُدْوَانِ الْأَجْنَبِي یہ اسلامی ملبے کو ہٹانے کو زیادہ اہم سمجھ رہے تھے وہ اجنبی ظلم کے آسار کو ہٹانے کے بجائے اس سے بھی زیادہ کس کو؟ اسلامی اثاری کو کیا کرنا؟ ایسے کچھ چھوٹ رہا ہوگا یہاں تَرَا اِزَالَتَ الْأَنْقَاظِ الْأَنْقَاظِ الْأَسْلَامِيَةِ اَهَمَّا مِن ازالتِ آسارِ الْعُدْوَانِ الْأَجْنَبِي یعنی اجنبی زیادتیاں جو ہو رہی ہیں اجنبی سمران غیر مسلموں کی جو انگریزوں کی جو انگریز لوگ قبضہ کر رہے تھے ہیں ہر جگہ مصر پر فرانس نے کیا اور الجزائر پر روس نے کیا تو ان لوگوں کی زیادتی کے اثارات سے کو ہٹانا یہ بھی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ کیا یہ اسلامی جو اثارات ہیں اسی کو کیا کرو؟ یا کچھ چھوٹ رہا ہوگا وَتَحُلُّ الْقَوْمِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ وَالْإِشْتِرَاكِيَّةُ الْعِلْمِيَّةُ مَحَلَّ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْدَعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تو اس وقت یہ قومیتِ عربیہ اور اشتراکِ علمیہ یعنی علمی وحدت اور علمی یونیت انہوں نے بنائی کہ مثال کے طور پر سب لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں علم میں وہ ایک طرف ہو جائیں جو عدب میں یہ نظریہ رکھتے ہیں جو تاریخ کے علماء ہیں وہ الگ ہو جائیں جو کلاسیکل مکتبِ فکر کے وہ الگ ہو جائیں رومانٹک مکتبِ فکر کے الگ ہو جائیں سمبلزم کے الگ ہو جائیں تو علمی وحدت اور عربی وحدت یہ تحلو یہ اسلامی عقیدے کی جگہ آ رہی تھی تحلو محلل عقیدت اسلامیہ کس کی جگہ آ رہی تھی ہے اسلامیہ قومیت عربیہ نے کس کی جگہ لے لی تھی اسلامیہ تحلو حل محل اومنے اس کی جگہ چلے جائیں انہ الحضارت الغربیہ وآسارہا تحلو فی مجتمعات المسلمین محل الحضارت الاسلامیہ مغربی تہذیب مسلمانوں کے معاشرے میں آ رہی ہے کس کی جگہ ہے اسلامی تہذیب کی جگہ پر آ رہی ہے نہیں سمجھا ایسے ہی اور اسلامی دعوت کی جگہ پر یہ آ رہی ہے لہا کل مال الدین من ایمان وحماس لہا اور یہ قومیت عربیہ کو ہر وہ چیز حاصل تھی جو دین کو حاصل ہے من ایمان یعنی اس پر ایمان لانا وحماس اور اس کے ساتھ جوش میں رہنا حماس مانے وہی جذباتی تعلق ہونا اس سے وعصبیہ اور اس کے ساتھ بھی وہ عصبیت کرنا وحمیت اور غیرت اختیار کرنا وَتَعْتَمِدُ عَلَى الْحُطَافَاتِ وَالْدِعَایَاتِ وَالْدَعَوِلْ فَارِغَا اور یہ قومیت عربیہ یہ نعروں پر ڈیپینڈ کر رہی تھی مختلف نعروں پر اس کا سہارہ تھا وَالدِعَایَاتِ اور مختلف پروپیگنڈا دیایا کہتے ہیں کس کو پروپیگنڈے کو پروپیگنڈے پر اس کا اعتماد تھا وَالدَعَوِلْ فَارِغَا اور خالی خولی دعوے دعاوی الفارغہ سے مراد خوکلے دعوے خارغ مانے خالی خوکلہ یعنی جس کے اندر کوئی جان اور روح نہیں خالی دعوی دعوی کی جمع دعاوی اس پر اس کا اعتماد تھا مَا لَا تَعْتَمِدُو اس سے زیادہ جتنا کی اعتماد ہتھیار پر تھا قوتِ حربیہ پر تھا اور روحتِ معنی تَعْتَمِدُو کا مطلب آپ لے لو تَعْتَمِدُو کی ضمیر یعنی یہ ادھر لے لو تَعْتَمِدُو کی ضمیر یعنی الْعرب اشروب العربیہ عرب قوم جو ہے نعروں پر زیادہ اعتماد کر رہی تھی اور دعایات پر مطلب پروپیگنڈو پر اور خالی دعووں پر مالا وہ اعتماد یا مَا جو کے معنی میں جو اعتماد وہ نہیں کر رہی تھی کس پر اسلحہ پر اور قوتِ جنگ پر اور معنوی طاقت پر اور ایمانِ راسخ پر جو سہارا نہیں کر رہی تھی جو اس کو اپنے لیے اہم نہیں سمجھ رہی تھی اس سے زیادہ اہم کس کو نعروں کو سمجھ رہی تھی اور پروپیگنڈو کو سمجھ رہی تھی وَكَانَتْ فِتْنَةً عَمِيَا اور یہ ایک اندھا فتنہ تھا اندھا سے مراد سمجھو یہ یعنی مقلدانہ بے عقلی بے عقلی کا فتنہ تھا جس میں کوئی عقل نہیں تھی احمقانہ فتنہ تھا یہ اندھا دند جو فتنہ اٹھا اعمت واسمت جس نے نگاہوں کو کیا کر دیا تھا اندھا کر دیا تھا واسمت اور کانوں کو بہرہ کر دیا تھا اعمہ میں نے اندھا کرنا اصمہ میں نے بہرہ کرنا اس نے بہرہ کر دیا تھا اس فتنے نے نگاہوں کو اندھا کر دیا کانوں کو یعنی دوسرا نہیں سن رہے تھے جیسے کہتے ہیں الہوی یعنی ویسیمو الہوی یعنی خواہش اندھا بہرہ کر دیتی ہے جب کوئی خواہش انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو کیا نہیں کرتا وہ پھر وہ سنتا نہیں ہے کسی کے بات دیکھتا بھی نہیں ہے حقیقت کو الہوی یعنی ویسیمو خواہش کیا کرتی ہے اندھا بہرہ کر دیتی ہے اعمت و اسمت اس فتنے نے اندھا کر دیا تھا بہرہ کر دیا تھا اسحارت العقول والنفوس اور عقل اور نفس پر کیا کر دیا تھا جادو کر دیا تھا قلبت الحقائق اور حقائقوں پلٹ دیا تھا مانکرت البدیہیات اور بدیہی حقیقتوں کا کیا کر دیا تھا انکار کر دیا تھا بس بدیہیات بدیہیات مانی؟ خلیوی زہری زہری حقیقت زہری حقیقت دیایات انواہی دے دیایات جمعہ زہری حقیقت موسیقی